بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حکیم علیہ السلام ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں کہ ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک یہ مردانہ ٹائمنگ کے حوالے سے ہے مختلف قسم کے ایڈ مختلف قسم کی ویڈیوز اس کے بارے میں آپ لوگ یوٹیوب پہ پیس بک پہ دیکھتے ہیں آج اس چیز کی میں آپ لوگوں کو جو ہے نا تھوڑا سا ایکسپلینیشن کر دوں تھوڑا سا آپ لوگوں کو واضح کر دوں کہ یہ ٹائمنگ کی حقیقت کیا ہے ٹھیک ہے ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھئے گا شادی شدہ اپراد تو اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں غیر شادی شدہ اپراد بھی اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں ادروائز آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو نہیں ہیں کیونکہ غیر شادی شدہ اپراد کی ٹائمنگ کبھی بھی نہیں بڑھ سکتی کیونکہ شادی سے پہلے بندہ غلط کام کرتا ہے غلط کام میں کبھی بھی ٹائمنگ نہیں بڑھتی تو اچھا اب ہم آگے بات کرتے ہیں دیکھیں بہت سارے ایڈ وغیرہ آپ لوگ دیکھتے ہیں ٹائمنگ کے حوالے سے لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کوئی کہتا ہے ایک گھنٹہ ٹائمنگ بنے گا کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے مختلف چیزیں ہیں میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ سائنٹیپک ٹپ کے نکتے نظر سے ٹائمنگ کا دورانیاں ہوتا ہے دو منٹ سے لے کے پانچ منٹ تک اس سے زیادہ ٹائمنگ نہیں ہوتی اگر کسی کی ہوتی ہے وہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے ادروائیس سائنس اور طب یہ کہتا ہے ٹھیک ہے کہ مباشرت کا دورانیاں اتنا ہی ہوتا ہے اچھا اب اس کے لیے مختلف قسم کی کریمیں مختلف قسم کی سٹیرائٹ کیمیکل والی عدویات لوگ یوز کرتے ہیں جو کسی نہ کسی موڑ پہ جو ہے نہ گردوں کو یا اس کے علاوہ میدے کو خراب کر دیتا ہے اس کے لیے ایسی عدویات ہونی چاہیے کہ جو نقصان نہ پہنچائے سب سے پہلے یہ چیز ذرا غور سے دیکھئے گا دوسری بات یہ ہے کہ ٹائمنگ کا مستقل طور پہ کوئی علاج نہیں ہے کیوں جب تک بندے کو کل ٹینشل ڈپریشن نہیں ہو تو اس کا دماغ انتہائی شکون سے ہوتا ہے اور اس کا میدہ ٹیک ہوتا ہے اٹومیٹکلی اس کی ٹائمنگ زیادہ ہوتی ہے اور بڑھتی ہے جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو لازمی بات ہے ٹینشل ڈپریشن سے کون سا بندہ خانی ہے تو پھر جو ہے نا ٹائمنگ کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے ہمیشہ ایسی عدویات کا استعمال کرنا چاہیے کہ اس سے کوئی نقصان نہ ہو تو دیکھیں اب آپ لوگ سوال کریں گے کہ ایسے عدویات ہم کہاں سے لائیں دیکھیں قریب میں کوئی کوالیپائیڈ حکیم ہو جو قابل اعتماد ہو اعتماد کے طور پر آپ وقتی طور پر ٹائمنگ کے لیے ان سے عدویات لے سکتے ہیں اگر وہ کہہ رہا ہو کہ ہاں اس میں کوئی غلط چیز استعمال نہیں ہوا ہے اچھا اگر کوئی کہتا ہے کہ حکیم صاحب اگر آپ کے پاس ایسے عدویات آویلیبل ہیں آپ ہمیں دیکھا دیں دیکھیں اس کے لیے میں ایک قسم کی کیپسولز یوز کرتا ہوں اکثر اوقات میں لوگوں کو دیتا ہوں بارہ کیپسولز بیچتا ہوں ٹی سی ایس کے ذریعے ٹھیک ہے اگر جن کے پاس ڈاکھانہ کی سرویس آویلیبل ہو اڈاکھانے کی پوسٹ اپس کے ذریعے بھی بیچتا ہوں یہ ایک قسم کی کیپسولز ہیں ٹھیک ہے اور یہ میں بارہ سے زیادہ کسی کو بیچتا نہیں ہوں کیونکہ یہ لوگ ڈیلی نہیں کہتے کبھی کبھار استعمال کرتے ہیں اور اس طرح اس صورت میں بارہ بارہ کیپسولز ہم بیچتے ہیں تو اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن آج کی وڈیو میں جو مین چیز تھا وہ یہ تھا کہ ٹائمی کا مستقل طور پر کوئی علاج نہیں ہے اور اس کیلئے جو سٹیلائیڈ وغیرہ یہ چیزیں آپ لوگ یوز کرتے ہیں یہ غلط ہے اس چیز کو بند کرنا چاہیے تو ناظرین میں امید کرتا ہوں آج کی یہ وڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر یہ وڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسی چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ اسی چینل پر آپ لوگوں کو ہیلتھ کے حوالے سے مختلف ٹاپکس کے اوپر وڈیوز ملتی ہے تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ٹائم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ